فائنلی آپ کے بھائی کے کیجز بن گئے ہیں الحمدللہ یہ رہا ایک دو تین چار پانچ اسی طرح پانچ پانچ خانوں کے بیس کیج بن گئے لیکن اب اس میں محفیدار کیا بات ہے بھائی ان کیجز کے اندر لگیں گی پارٹیشنز مطلب کہ یہ اگر پورا خانہ ہے نا لائک یہ ہے کھول کے آپ کو دکھا تو پورا چاہتا تو لائٹ اچھی ہے اگر یہ پورا خانہ ہم لوگوں کو آویلیبل ہے یہاں پر جیسے کہ اس کو یہاں سے ہم اوپن کریں گے تو یہ ہیں ہمارے پاس دو پوشنز سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس رہا بھائی صاحب ایک یہ پوشن تھیک ہے اور ایک رہا یہ پوشن اب اس کے اندر خوبی ہے ایک تو پوشن دیکھیں بہت بڑا ہے اور سیکنڈ اس کے اندر پارٹیشن ہے اس کو نکالا لالا اور یہ ہو گیا ہمارا کام آئے 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 سواد آ گیا سلام علیکم خواہدین و حضرات میرے پیچھے جو فیمیل آپ کو نظر آ رہی یہ ہے وہ فین بھائی کی چیمپین فیمیل دو سے تین سال پہلے کی بات ہے اور ابھی یہاں پر کیوں چھوڑی ہوئی ہے یہ کافی زیادہ ویک ہو چکی ہے تین لیٹر کا ڈرنکر ایک لف بڑ کا بریڈنگ بو اور اس کا سائز ان سے انچا یعنی کہ اچھے کافی بڑی فیمیل ہے اچھے کافی سائز کے اندر ہے بڑھ ویک ہو چکی ہے ڈروپنگ ٹھیک نہیں ہے ٹویٹمنٹ چل رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ امید اللہ یہ گھر میں ٹھیک ہو جائے گی وزن بڑھانے کے لیے چودہ پی ایف ڈالی ہے تاکہ اس کا ویڈ گین ہو دوبارہ سے اور یہ ہمارے پر اس سال بریڈ کرے کیونکہ بہت خوبصورت فیمیل ہے سب یہاں پر لگ چکے ہیں فیڈنگ ڈورز آئے 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 مغیدار کام ہو چکے ہیں یہاں پر بھی اچھا میں نے جالی کے اندر لگوانے تھے لائک ایسے لگوانے تھے بٹ انہوں نے لگا دی ہے یہ والے اور یہ اب مجھے تنگ یہ کر رہے ہیں کہ باہر سے کھڑے ہوکے ہمارے برڈز اندر نظر نہیں آتے وہ چھپ چکے ہیں یہ ہمارے سلطان لین کے برڈز کھڑے میں یہ پانچ پانچ مہینے والے پٹھے پٹھی ہیں سارے پانچ مہینے سے ایک دن بھی اوپر نہیں ہے ڈیٹس میں تو جو ہمارے سے لگے گئے تھا ان کی ویڈیو اپلوڈ ہے یہ بھی پانچ مہینے والے مادیاں اس کے ساتھ چھے مہینے والی ہیں ٹھیک ہے جی ادھر آجیں گے یہ مادیوں کے زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ میل ابھی نہیں لگایا اس کی وجہ یہ ہے یہ مولٹ کر رہی ہیں اندر چلیں گے جی اندر یہاں پر ہمارے پاس سارے برڈز جو ہیں مادیاں اس کے اندر جو لگی ہوئی ہیں یہ تقریبا تقریبا نونو دو دس مہینے یہ میل ہمارا چھے مہینے کا انتی اس پر وڑی والا میل ہے بڑی یہ تھوڑا چھوٹا رہ گیا سائز کے اندر بٹ اس کو سیپریٹ اسی لگتا ہے تاکہ یہ ہائی ٹھوٹ اپنی نکال جئے وہ والا جو ہے سلمان لے کے گیا جو میں سیٹ چھوڑے وہ والا میل ہے پانچ مہینے کے بچے کا چہرہ دیکھیں یار اس کے اوپر پرابلم نہ جے کہ ہم لوگوں کو گائیڈ لائن نہ جے رکن تھوڑے ٹک ٹک پر لگا دوں گا ویڈیو وہاں پر جا کے دیکھنا برحال برڈز آئے ہائے ہائے اتنے اتنے خوبصورت آپ آئیں گا کچھ ایسا آئے گا دیکھنے کا مزہ آئے گا سارٹ پہ تو فائر بیک وغیرہ تو آپ نے دیکھے ہیں لیکن آگے اپ ڈیٹ کرتا چلو میں آپ کو اس کو اگرہ اوپن دوبارہ کرنا پڑے گا یہ لگایا ہے دوبارہ سے آٹومیٹک ڈرنکر جو کہ وہاں پر لگا ہوا تھا اس کو اٹھا کے ہم نے فکس کر دی یہاں پر اور یہاں سے ڈرین ہوتا ہوا تقریبا تقریبا یہاں پر یہ اور یہ تقریبا 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 سولہ پنجروں کے اندر ہم لوگوں کو وارٹر سپلائی دے رہا ہے سولہ پنجروں کے اندر پانی چینج کرتے ہوئے لگ پتا جاتا ہوتا ہے یہ وان ٹائم کے اندر ہمیں سکسٹین کیجز کے اندر وارٹر سپلائی دے گا اب ایک پرابلم آگئی ہے پرابلم یہ آئی ہے کہ جو اوپر والے کیجز ہیں اس کے اندر وارٹر سپلائی کیسے دیں گے جیسے کہ میں نے یہاں پر ڈبا رکھا ہے ڈبا گر چکا ہے نیچے پانی ضائع ہو جاتا ہے پرندہ پیاسا رہ جاتا ہے تو مجھے جگاڑ سمجھ میں نہیں آرہا یار اگر میں باہر آکے یہاں سے دکھاؤں آپ کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں تو وہ اوپر دھوپ سے اس کے اندر فنگس آجے گی اس کے اندر الڈی لگ جے گی جس سے میرے پرندے بیمار بھی ہو سکتے ہیں سٹریس میں بھی جا سکتے ہیں میں اس طرح کا رسک نہیں لے سکتا مشورہ ایک بندہ نے دیئے یہاں پر ایک کولر لگاؤ یہاں درین جو ادھر کر دیں گے اور جو ادھر والا درین ہوگا تھوڑا چھوٹا کولر رکھے تھوڑا سا اوپر لگا دیں گے اس کو وہ اوپر والی سپلائر دے گا لیکن وہ ہنڈر پرسن چانس نہیں چلے گا کہ نہیں چلے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہاں سے کس طرح سسٹم بنے گا سمجھ میں نہیں آرہا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ تعالی جگار لگاتے ہیں اور اگر کسی دوست کے ذہن میں کو کوئی آئیڈیا آ رہا ہو تو لازمی بتانا کومنٹس کر کے اس طرح سے آپ اس کا سسٹم لگائیں آٹومیٹک کہ یہ پورے اوپر آل ہے جو کیجیز ہیں یہاں سے جب آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ کیجیز ہیں ٹوٹل جس کے اندر وارٹر سپلائے دینی ہے تو اگر کسی بھی دوست کا جھگاڑ پتا ہونا تو لازمی بتانا کیونکہ میرے لیے آئے تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے کولرز میں نے آپ لوگوں کے لیے بند کی ہیں یہ دیکھیں جلی یہ یہاں پر فول ٹائم کولرز وغیرہ چال رہے ہیں تاکہ برڈز ہمارے تھنڈے رہے ہیں ان کو گرمی بالکل نہ لگے چار کیجیز ہوئے ہیں چار یہ ہیں اور چار آگے ہیں ٹوٹل یہ بارہ کیج ہیں آپ لوگوں کو یاد ہم لوگوں نے کتنا کبوتر بانٹا ہے اب تھوڑے ہم اچھے کبوتر لاغے رکھیں تاکہ ہم اس کو باب میں بیچ بھی سکیں کتنا کبوتر ہم لوگوں نے بانٹا ہے آپ کو سارا پتہ ہے جو آتا ہے ہم سے کبوتر شبوتر لے جاتا ہے اس کے باوجود میں آپ کو دکھاؤں کتنا بچہ اس ٹائم پڑھا ہے ماشاءاللہ بچہ کہہ رہا ہوں کبوتر بھی کتنا پڑھا ہویا یہ دیکھیں یہ ساری پریڈز نکلی ہے اور وہاں پہ بچے نے انڈے دیتی ہیں وہاں سے پہتے کھاتا اٹھا ہے یہ ہمارے پاس پلیش کلر کا لکا بچہ نکل ہے یہ بلیک شرازی لکا یہ سفنگ نیک ٹائپ ہمارے پاس شرازی کبوتر نکل ہے جو کہ بہت ریئر ہے اس طرح کا ہوتا نہیں ہے شرازی کبوتر یہ ہمارا ہومر ہے تو یاد ہوگا کہ ج لائف ٹائم یہاں پر کبوتر ہم نے بائی چھوڑے ہوئے تھے تو یہاں پر صرف ایک کیج کے اندر کبوتری جا کے انڈے دیتی تھی ہماری شرازی کی فیمیل اور ایک کیج کے اوپر بکٹ تھی اس کے اندر انڈے آتے تھے جو کہ یہ رہی فیمیل اور ایک وہ فیمیل رہی اب یہاں پر کیا ہوا کہ یہ بچے نے بھی ڈیڈ سٹارٹ کا دی جو کہ اس کے اندر سے ہے بچہ وہ بچہ جو سونگ نیک کا آپ کو نظر آ رہا ہے بڑا پیارا ماشاءاللہ وہ بیس میں سے نک ہے اور یہ ایک بچہ یہ ہے دو انڈے ہیں اور ایک اس فیمیل نے بچہ دے انڈا دے دی ہے تو یہاں پر بریڈ بہت سپیڈ میں ہو رہی ہے اس ٹائنگ میرا ارادہ یہ بن رہا ہے کہ یہاں پر کوئی پاورٹر شاوٹر لا کے رکھتے ہیں یہاں پر کوئی یو ایس موڈینہ لا کے رکھتے ہیں کوئی کنگ سائز کے پیجنز لا کے رکھتے ہیں جن کی بریڈ کروا کے اچھے ریٹوں پر ہم لوگ بچے وغیرہ بھی بیج سکیں گے شوک کا شوک پورا ہوتا رہے گا ج کیوں کہ ہم لوگوں نے تقریباً ڈیر سے دو سال سے کیا ہوئے وہ شوک ہمارا قائم ہے اس کے اندر تو چھوک کے اوپر تھوڑی سی ملائی آجے گی مطلب کہ ہم لوگوں کو تھوڑے ارننگ بھی ہونے لگ جائے گی تو شوک کا شوک اپنی جگہ آیا گیا منافع کا منافع آگیا بیٹھنے 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 کے لیے اس طرح سسٹم تھوڑا لگایا یہ جو چیدر پڑی ہے یہ یہاں پر ہینک کر دی جائے گی پردے میں نے یہاں سے ہٹا دیتا ہے حبس بہت زیادہ سی لیکن جیسے ہی موسم تھوڑا ٹھنڈا ہوگا تو یہ پردے آگے کر دوں گا بات کیجئے تو بھائی یہ صرف دو چوزے پڑے میں یہ چوزے بھی بیچنے کے لیے نہیں یہ کسی کے پڑے ہیں سلام آباد میں ایک بات اب بھائیاں انہوں نے لے لیوں میں تو بس اگلے چوزے نکلیں گے ان کے ساتھ ہی جا کے بکن کروا دیں گے کیونکہ آپ کو پتہ جب بکن کروانے جاتے ہیں اچھا ہے اب سپنس آ جاتے جانے میں اور واپس آنے میں تو ایک ہی بار جا کے ہم لوگ سارے کے سارے چوزے کٹھے بک کروائیں گے ات لوگ پوچھتے ہیں کہ حسن بھائی دیسی مرگی ہیں آپ نے چینل کی پہلی ویڈیو میں بھی رکھی ہوں اس کے بعد شامو آئے ہیں تو آپ نے مرگیاں چھوڑ دی ہیں ان کیجز میں بھی گورلن میسری وغیرہ دیسی مرگیاں تھی اب کیوں نہیں رکھ رہے ہیں تو بھائی فکر مت کرو وہ ہمارا پیار ہے دیسی مرگیاں مرگی بریڈ کرے نہ کرے ہم نے شوکیاں رکھنی ہے دیکھیں مرگی ویسے بھی صفیل مرگاں رکھنا سنت ہے اور اس کے لیے ہم نے ڈیسائی ایک اندر اس طرح رجفٹ کر دیں گے لیکن باقی جتنے بھی مرگیاں چھوڑی ہوں گی ہم کسی ایک خانے کے اندر تقریباً دس بارہ مرگیاں اپنے شوک کے لیے رکھیں گے جن کے ہم لوگ انڈے بھی کھائیں گے ڈیلی بیسیس کے اوپر اور مرگیوں کو بھی کھلائیں گے ڈیلی بیسیس کے اوپر انڈے جو ہم نے کھلانے ہوگا اپنے چوزوں کو اپنی مرگیوں کو موسم جو تبدیل ہونے والا ہے پہلے تو ہم چوز جو ہے تقریباً اس طرح سے اور ایک یہ اس کا ایسے ہم ٹرے نکال دیں گے اندر سے کھینچ کے یہ تھوڑا سکس رہا ہے ہاں ایسے اوہو ہاتھ لگ گیا ایسے نکال دیں گے بڑا خانہ ان کو مل جائے گا بیمک سٹک لگا دیں گے ان کے بیٹھنے کے لیے اور مرگیاں بھی مستی میں ہم بھی مستی میں اندر ٹریس رکھیں گے انڈے شنڈے کھانے کے لیے تو کام اوکی ہو جائے گا ہاں پناہ شروع کر دیا سارے کے سارے جانا بلکل ای باہر بہترین وہ سمجھا رہا ہے لیکن یہاں پر اندر بند ہے پیچھے سے بھی بند ہے سائٹوں سے بھی اتنا کوئی اوپن نہیں ہے تو اندر حبس ہو جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے تو اس کے لیے کولرز کو میں نے اوپن آن کر دیا لوگ کہہ رہے تھے کہ کولر ہون نہ کرنا اندر حبس ہو جائے گی لیکن جیسے کولر ہون کی ہے کیونکہ میرا تھوڑا بہت یہاں پر جیسے کہ اوپن ہے تھوڑی بہت وینٹیلیشن ہے یہاں سے بھی ہے یہاں سے مجھے تھا کہ شاید حبس ہو جائے گی لیکن جیسے پانی ڈالا ہے تو اندر تو بھائی ایسی محول ہو گیا پھل چل اور مغیدار ہو گئے بڑھ بھی خوش ہو گیا رات کو مجھے بند کرنا پا جاتا ہے اس کو رات کو سردی زیادہ ہو جاتی اس لیے رات کو بند کر دیتا ہوں